اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زمین پر گھس گھس کے کھروڑے بن گئے کھروڑے بن گئے کھروڑے بن گئے اتنے بڑے بڑے کیونکہ بار بار ٹکھنے لگ رہے ہیں بار بار گھٹنے لگ رہے ہیں یوں کھروڑے بن گئے سوج گئے لیکن رات بھر ایک ایک ہزار رکعات پڑھنا اور دن بھر قرآن کی تلاوت کرنے سے فارغ نہیں ہوتے تھے اور گویا کہ جس رات قرآن کی تلاوت اور جس رات میں اللہ کی نماز نہ پڑے تو سارا دن بیچین ہے راتیں مانگتے ہیں کہ رات کہاں چلی گی رات کب پہنچے گی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ساری رات اللہ کی عبادت کر رہی ہیں ساری رات اللہ کے سامنگی گڑا رہی ہیں ساری رات ذکر و عذکار اور سجدوں میں تلاوت میں جب صبح ہوتی تو زوارہ قطار روتی یا اللہ تیری راتیں ہتنی چھوٹی ہو گئی کچھ کری نہ پائی اس پر روتی یا اللہ تیری راتیں ہتنی چھوٹی ہو گئی ابھی تو تجھے سجدوں میں گیرے کے یاد کیا تھا ابھی رات ختم ہو گئی ابھی تو تجھے پکار دا ابھی رات ختم ہو گئی گویا کہ ان کو طویل راتیں مختصر لگتی تھی کیوں اس لئے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کی جو لذت اور راتوں کو پکاننے کو جو مزہ ان کو مل گیا تھا ان کو راتیں مختصر لگتی تھی اور آج ہمیں راتیں اس لئے مختصر لگتی ہیں صبح ہو گئی یار سو کے دیکھا ہی نہیں سیدھی کرورت سوئے الٹی کرورت تو سو کے نہیں دیکھا یہ کیا ہو گیا در دس من اور مل جائے تو الٹی کرورت بھی لیٹ جائیں جاپ کا ٹائم ہو گیا رات اتنی چھوٹی یا جلدی سے ٹائم نکل گیا ہمیں اس پر کہ اس بدن کو راحت نہیں ملی ان آنکھوں کا سکون نہیں ملا اس بدن کو اتمنان نہیں ملا اتنی جلدی رات ختم ہو گئی اور وہاں اس بات پر رو رہے ہیں کیا اللہ تیری عبادت و اطاعت میں جھکے تھے اور جھکتے ہی رات ختم ہو گئی کیا اللہ تیری راتیں اتنی مختصر ہو گئی اور دین ان کو دین طویل لگتے تھے کہ دین اتنا لمبا کب یہ دن کی روشن ہٹے گی رات کے ہندیرے میں اپنے محبوب کو پکا رہیں اس لئے اتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جو دن پر بے چین ماہی بے آپ کی طرح ترابتے تھے کب رات آئے گی اور ساری دنیا ایک طرف اور میں اکیلا اپنے خدا سے مراجات کروں گا